قرآن حبل اللہ ہے اس کے کیا معنی ہے حبل رسی کو کہتے ہیں اللہ کی رسی ہے حبل من مسد سور الہب نے یہ لفظ آیا ہے امام راغیم نے اس کی تعبیر کی ہے استعیرہ للوصل و لکل ما يتوصل بهی الى شئی یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے استعارہ کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لئے استعمال ہوتا ہے یا کسی شئے تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نوایت میں ہوا حبل اللہ المتین ترمزی میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ہے اللہ کی مضبوط رسیم کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِ اب تو حبل اللہ کا اُس ہی ہے پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے یہ روایت موجود ہے رضیم میں ہوا حبل اللہ البتین یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسیم ہے اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جورت والی ہے تقرم اللہ کا ذریعہ ہے وَسُولِ اللَّهِ شَيْءِ کسی چیتر تک پہنچانے والی شَيْءِ اُس کا سہل ترین اللہ کے تقرم کا سہل ترین ذریعہ موصل ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے چنانچہ ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن محسوس کا یہ قول موجود ہے قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے عثمان سے زمین کی طرف یہ ترمزی میں تو اصل میں اثر ہے حضرت عبداللہ ابن محسوس کا قول ہے لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ بھی منقول ہے یہ حضور نے فرمایا کہ اور ایک بڑی پیاری نوایت ہے تبرانی کی موجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برامت ہوئے مسجد نوی کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مذاکرہ ہے قرآن آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے خوشی کے آثار آپ چل کر تشریف لائے پہلے ایک سوال کیا کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے اب آپ نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوْا خوشیہ مَنَاؤ فَإِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ اس لیے کہ یہ قرآن وہ شئے ہے کہ اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں تو وصول الى اللہ کا مؤثر ترین طریقہ تقرب الى اللہ کا مؤثر ترین طریقہ سہل ترین طریقہ شور شورٹ طریقہ وہ قرآن مجید ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے اللہ کا کلام ہے کلام صفت ہوتی ہے اور صفت لا این ولا غیر یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تدر حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شئے وَعْتَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُونَ حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو سب کے سب جمع ہو کر یہ تمہیں تفرقے سے بچا دے والی شئے اس کی وجہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں فکر ایک ہو نظریات ایک ہو ویلیوز ایک ہو مقاصد ایک ہو تب ہی تو انسان متحد ہوگی یہ بیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاتھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے وہ بیڑوں کا گلہ ہے انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شئے جو تمہیں ایک فکر سے ایک نظریے سے ایک مقصد سے ایک نصب العین سے متصف کر دے وہ تمہیں جوڑ دے گی اور قرآن موش ہے جو ایک فکر دیتا ہے ایک خیال دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک عقیدہ دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے ایک نصب العین دیتا ہے اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے برنا اِنَّا صَلَاتِ وَنُسْقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں لَقَدْ كَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةُ الْحَسَنَةِ اب قرآن وہ چیز ہے جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی